پنجاب اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاف حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن نہ بنائی جانے پر نون لیگ کے سو عرقان نے احتجاجن قائمہ کمیٹیوں سے استیفادی دیا مسلم لیگ نون کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب اسیمبلی میں قائد حضب اقتلاف حمزہ شہباز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنایا جائے تاہم چودہ ماہ گزرنے کے باوجود ایسا نہ ہو سکا مسلم لیگ نون کے رہنمہ ملک ندیم کامران سمیع اللہ خان، اقبال گجر اور زیشان رفی نے سو عرقان کے استیفے پنجاب اسیمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیئے استیفے پیش کرنے کے بعد لیگی رہنمہ ملک ندیم کامران نے کہا کہ حکومت نے پنجاب اسیمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں تاخیر کی حمزہ شہباز کو چیئرمن پی اے سی نا بنانے کے پیچھے وزیر اعظم کی مداخلت ہے وزیر اعظم کی جانیز پہ پنجاب اسیمبلی کے معاملات میں مداخلت ناجائز عمل ہے عرصہ دراز سے یہ ایشو چلا آ رہا تھا کہ یہاں پہ سٹینڈنگ کے میٹی ہیں جو ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہیں اور قانون کے مطابق یہ جلد سے جلد جو ہے اسیمبلی بننے کے بعد اس کو فاہم میں آ جانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اور اپنے ایسے فیصلوں کی وجہ سے جو کہ غیر قانونی فیصلے ہیں اس کی وجہ سے یہ نہیں بن سکی کے ساتھ ساتھ ہم اس عمل کی بھی مضمت کرتے ہیں جو حکومت پاکستان بالخصوص عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو میاں نواز شریف کی فیملی سے وہ باہر جانے کے حوالے سے جو تاوان طلب کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کی قانونی تاریخ کا ایک سرمناک باب ہے